بی بی سی اردو کے خصوصی بولٹن کے ساتھ میں ہوں فرہد چاوید اس سپیشل بولٹن میں آپ جان سکتے ہیں کرونا وائرس سے جڑی قومی اور بین الاقوامی خبریں اور یہ بولٹن آپ ہر پیر سے جمعہ دیکھ سکتے ہیں آج کے بولٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کے مختلف حصوں میں کرونا وائرس کے ایس او پیز کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کے کئی ممالک میں کس طرح لوگ یقینی بنا رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب پاکستان میں ان سی او سی کے آج جاری ہونے والے عداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران چار سو اٹھاسی مریضوں میں کرونا وائرس کی تشریف ہوئی ہے جبکہ اس دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ساتھ ہے ملک میں ایک دن میں بائیس ہزار ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں پاکستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی کل تعداد تقریباً دو لاکھ نواسی ہزار کو پہنچ چکی ہے جبکہ اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چھے ہزار ایک سو پچھتر ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جیسا کہ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا سوہ سندھ ہے جہاں اب تک ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اس کے بعد پنجاب میں یہ تعداد ساڑھے پچانوے ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختون خواہ کی حکومت نے آج سے صوبے میں کالجز کھولنے کا اعلان کیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ کالجز میں ایسو پیس کا سخت نفاس کیا جائے گا تاہم فی الحال کالجز میں طلبہ کے داخلوں سمیت دیگر انتظامی امور کی تکمیل کی ہی اجازت ہوگی اور پرنسپل سمیت پانچ فیکلٹی میمبرز ہی کام کر سکیں گے اس کے علاوہ محکمہ تعلیم کے مطابق ہوسٹلز کلاس رومز اور دفاتر کو دن میں دو مرتبہ ہر روز ڈسنفیکٹ کیا جائے گا جبکہ باقاعدہ کلاسز کا آغاز آئندہ ماہ پندرہ تاریخ سے ہوگا اس کے علاوہ ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے سے پہلے ایسو پیس کے نفاس کی ہدایات کی گئی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان ایسو پیس کی خلافرزی کی جا رہی ہے ماسک نہیں پہنا جا رہا اور اس کے ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو بنیادی ایک اصول ہے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے اس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا اسی بارے میں مزید بتانے کے لیے پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نامانگار عزیز اللہ خان یہ مایکرو لاکڈاؤن اب تک چند گلیوں تک ہی محدود ہے لیکن اگر اس میں خیال نہ رکھا گیا اور جو ایسو پیس ہیں اس پر عمل درامت نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مزید علاقوں تک بھی پھیل سکے پشاور میں زلے انتظامیاں نے اب تک حیات آباد کی چند گلیوں شاہین ٹاؤن، اکبر ٹاؤن اور شامی روڈ کی چند گلیوں میں مایکرو لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور یہ آج دوپہر سے ہی نافذ العمل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں سے بعض علاقوں سے کچھ مریض سامنے آئے ہیں اگرچہ خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس کے مریضوں میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صرف باست مریض اب تک سامنے آئے ہیں اور ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے اسی طرح ریکووری کا ریٹ بھی بہتر جا رہا ہے لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس ایسو پیس پر عمل درامت نہ کیا گیا تو کوئی شک نہیں کہ یہ وائرس دوبارہ بھی پھیل سکتا ہے ایت کے بعد جس طرح لاکڈاؤن میں کمی کی گئی اور اس میں نرمی کی گئی اور دکانے بھی کھول دی گئی لیکن حکومت بار بار یہی کہتی رہی کہ ایسو پیس پر عمل درامت کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن چودہ اگرست اور ایت کے بعد جو سیاحت کھولی گئی وہاں پر جو ایسو پیس ہیں یا ذابطہ کار ہے اس پر عمل درامت کہیں نظر نہیں آ رہا تھا نہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں اور نہ ہی سینٹائزرز کا استعمال کیا جا رہا ہے پشاور میں جہاں بی آرٹی شروع کی گئی وہاں پر کسی قسم کے کوئی احتیاطی تدابیر دیکھنے کو نہیں مل رہے لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں دھڑا دھڑ بسیں بھری ہوئی ہیں اور لوگ اتنا کھچا کھچ اس میں سفر کر رہے ہیں جس میں کرونا وائرس کہیں گم ہو کر ہی رہ گیا ہے دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد اب دو کروڑ سولہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ امواد کی تعداد بھی سات لاکھ پچھتر ہزار سے بڑھ چکی ہے سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں جہاں یہ تعداد ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب ہیں برزیل میں ایک لاکھ اٹالیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ میکسیکو میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چھپن ہزار سے بھی زائد ہے ادھر انڈیا امواد کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے انڈیا میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید نو سو اکتالیس افراد کی ہلاکت ہوئی ہے جس کے بعد یہاں جو ہلاک ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد پچاس ہزار سے بھی بڑھ چکی ہے انڈیا میں اب تک تقریباً ساڑھے چھبیس لاکھ افراد ایسے ہیں جن میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور صرف گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ہی ستاون ہزار سے زائد مریض سامنے آئے ہیں انڈیا میں وزارت سہت کے حکام کا کہنا ہے کہ انیس لاکھ سے زیادہ افراد سہتیاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ چھے لاکھ چھہتر ہزار سے زائد افراد اب بھی اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں نیوزیلینڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ نیوزیلینڈ میں ستمبر میں ہونے والے انتخابات کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیئے گئے ہیں یہ انتخابات اب سترہ اکتوبر کو کیے جائیں گی انیس ستمبر کو ہونے والے انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا اور انہوں نے کہا کہ التبا کی وجہ آکلینڈ میں دوسری مرتبہ نافذ کیا جانے والا لاکڈاؤن ہے نیوزیلینڈ میں اس سے پہلے کرونا وائرس پر قابو پا لیا گیا تھا مگر ایک بار پھر یہاں نئے کیسے سامنے آ رہے ہیں متاثرین کا تعلق نیوزیلینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ سے ہے اور ملک میں کرونا وائرس کی اس تازہ لہر کے بعد حکومت نے اس شہر میں لاکڈاؤن نافذ کیا ہوا ہے آج یہاں نو نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور شہر میں اس وقت متاثرین کی کل تعداد اٹھاون ہے جبکہ ملک بھر میں متاثرین کی مجموعی تعداد بارہ سو اسی تک پہنچ گئی ہے اور اب تک یہاں بائی سفرات ہلاک بھی ہوئے ہیں یورپ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس بارے میں جاننے کے لیے جلتے ہیں لنڈن جہاں ہمارے ساتھ ہی کاشف کمر موجود ہیں یہاں برطانیہ میں حکام ایک بار پھر اس دباؤ میں ہیں کہ وہ امتحانی نظام جو کہ کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوا ہے اس کو کیسے سنبھالیں ہزاروں طلبہ نے اس بات پر اتجاج کیا ہے کہ ان کے نتائج اندازن جاری کیے گئے ہیں لیکن ان کے خلاف اپیل کا طریقہ کار بلکل غیر واضح ہے جنوبی کوریا میں حکام نے وہاں کے ایک مقامی چرچ کے رہنماؤں پر اس وائرس کو پھیلانے کا الزام آئیت کیا ہے اس چرچ کے تین سو سے زیادہ ارکان اس وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب اس چرچ کے وابستگان نے ایک ایسے مظاہرہ میں شرکت کی جو کرونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف چرچ کی اپیل پر کیا جا رہا تھا یورپی ملکوں میں بھی اس وائرس کے متاثرینی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے گزشتہ روز اسپین میں پچھلے دو ماہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں وہاں حکام نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے اور اب ہر جگہ ماسک کا استعمال لازمی ہوگا حکومت کے اس اقدام کے خلاف گزشتہ روز ہزار ہاں افراد نے دارالحکومت میڈرڈ میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا لیکن حکومت نے یہ قدم واپس لینے سے انکار کر دیا ہے جرمنی میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب تقریباً اسپین کے تمام ہی علاقوں میں جانے والے سیاہوں کے لیے واپسی پر قرانٹینہ میں دو ہفتے گزارنا ضروری ہوگا اٹلی میں تمام نائٹ کلپز بند کر دیے گئے ہیں کم سے کم تین ہفتے کے لیے اور حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ باہر جاتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا کسی بھی وجہ سے ممکن نہیں ہے وہاں شام چھے بجے سے صبح کی چھے بجے تک ماسک کا استعمال لازمی ہوگا حکام نے نئی پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے فرانس پہ بھی گزشتہ روز پچھلے چار ہفتے کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں لنڈن سے ہمارے ساتھی کاشف آپ کو یورپ کی صورتحال بتا رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ روان برس جب دنیا میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا تو اس کے بعد کروز شپس کو بھی اس وائرس کے پھیلاو کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا گیا انہی میں ایک روپی پرنسس کروز شپ شامل تھی جس پر سوار تقریباً دو ہزار چھ سو پچاس مسافروں کو آسٹریلیا کے دارل حکومت سیڈنی پہنچے نیو ساؤتھ ویلز میں حکام نے اب ایک معافی نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ محکمہ سہت کے حکام نے ایک بڑی غلطی کی جب انہوں نے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کیے بغیر ہی جہاز سے اترنے کی اجازت دی یہ جاننے کے باوجود کہ جہاز پر وائرس کے مشتبہ کیسز موجود ہیں یہ کوتاہی بڑھ دی گئی ہے بعد میں اس کوتاہی کے باعث یہاں اس علاقے میں نو سو افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے اور تقریباً اٹھائیس افراد ایسے ہیں جو کہ اس وائرس سے ہلاق بھی ہوئے تھے یہ تھی عالمی خبریں اور اب دیکھتے ہیں کہ سوشل دنیا میں کیا چل رہا ہے کرونا وائرس کی عالمی وبا پھیلنے کے بعد دنیا بھر میں ماہرین سہت اور حکومتیں اپنے شہریوں کو ماسک پہننے اور کم از کم چھ فیٹ کا فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایات کر رہی ہیں کہیں تو ان ہدایات پر بلکل بھی عمل درامت نہیں ہو رہا جبکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ایس او پیز کے جاری ہونے کے بعد اب خاصے محتاط ہو چکے ہیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں انڈیا کی ریاست مہراشتر میں جہاں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دکاندار کیسے محتاط انداز میں اپنا کاروبار جھلا رہا ہے موسیقی موسیقی سوچل میڈیا آپ نے دیکھا اور اب ہمارے بولیٹن کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ان خبروں کے بارے میں مزید تفصیل جاننی ہو یا نئی اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس کے علاوہ آپ ہمارے سوچل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے